نیکوٹین موجود ہوتی نیکوٹین کا زیادہ افیکٹ ہے نا دماغ کے اوپر وہ یہی ہوتا ہے اسٹیومولیٹ کر دیتا ہے دماغ کے خلیے کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کی عادت بھی بن جاتی ہے وہ ایک طرح سے دیکھیں نا ہیبیچول ہو جاتا ہے نا کہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر آپ جب جیسے اور آپ یہ دیکھیں اس کی مثالیوں دیں گے کہ جیسے چائے پینے والا آدمی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اگر اس کا ایک ٹائم پیریڈ بناوا ہے کہ اگر اس نے دن میں تین چاہ رہی ہے پانچ کپ چھے کپ چائے پینے ہیں اب اس کو اگر چائے نہیں ملتی ہے سپوز وہ سفر پہتے ہیں تو وہ اس میں بیچے نہیں پیدا ہو جاتی ہے کبھی غور کیجئے لیکن یہ وقتی طور ہوگی ضرور اس کو بیچے نہیں وہ ڈسٹرپ رہے گا وہ کوشش کرے گا کہیں سے چائے مل جائے اس کو حالکہ وہ نشہ نہیں ہے لیکن وہ نشے والی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے کیوں کہ اس میں کیفین موجود ہوتا ہے آپ کی آرج ہو جاتی ہے آپ کو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یہی صورتحال وہاں ہوت ہے نیکوٹین کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے باڈی کے ریکوارمنٹ بڑھ جاتی ہے آپ کو ضرطلب محجزتوز ہوتی ہے یہ چیزیں آپ لیں لیکن میں ان لوگوں سے ریکوست کروں گا جن کو یہ عادت ہے جو ایک پیریڈ ہوتا ہے دس یا پندرہ منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اب مثال کی طور پہ ایک آدمی ہے جس کو کھانا کھانے کے فوراں بعد سگرٹ پینے کیا دیتے ہیں یا کولڈنگ پینے کیا دیتے ہیں اب اگر اس کو وہ پانچ یا دس منٹ کے اندر سگرٹ نہیں ملتی ہے نا وہ جو پانچ یا دس منٹ کا پیریڈ وہ گزار لیتا ہے تو میں اس کو سو فیصد گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آئندہ وہاں سے سگرٹ چھوڑ دے گا اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنے نفس کو ماننا ہوتا ہے وہ پیریڈ آپ نے گزار لیا آپ کو یقیناً اس کے بعد وہ ارض ہی نہیں ہوگی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا اگر ریکوارمنٹ نہیں اجرے رکس صاحب یہ جو ہوتی ہے جیسے چائے کی طلب ہوئی پان گھٹکے کا آدھی ہے وہ کھا رہا ہے اور دوسرا اور دیگا جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز ہے مارکٹ میں اویلیبل ہو گئی اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں کھاتے تو کام میں دلنے لگتا ہے توجہ نہیں ہوتی سر خراب ہوتا ہے تو یہ سارے جو سمٹمز آ رہے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتا ہے نا وقتی طور پر ہوتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ اس کا ڈوریشن ہے سیونٹی ٹو آورز انیشل آپ کو اگر جس جن آپ نے چھوڑ دی ریہیبلٹ جو سینٹر بنتے ہیں سیونٹی ٹو آورز کے اندر اندر آپ کے یہ والے جو پان گھٹکے اس طرح کے سگریٹ سیونٹی ٹو آورز میں آپ کے سارے سمٹم ریزولف ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہاں اس میں کمیاں ڈے بے ڈے کمیاں نشد ہو جاتی ہے جیسے یہاں یہ جواب ملتا ہے کہ آئیس 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 آ چھوڑ دیں گے اور جو آپ فرما رہے ہیں ایب جی سے رمضان مبارک بھی تو ہے یہ دفعہ کم ہو بھی سترہ گھنٹے کر ہو جاتے اب سترہ گھنٹے وہ بغیر سگریٹ کے رہا بغیر گھٹکے کے رہا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے جیسا آپ نے کہا اور آپ نے تو اس پر توصیت کی بات ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ چھوڑ سکتا ہے مگر وہ جو یہ بات ہے نا آئیس 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 آ چھوڑوں گا ان کی جو جملے ہیں نا وہ ہم سنتا رہتا ہوں ہمیں طلب ہو رہی ہے گھٹکے کی طلب ہو رہی ہے سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے اور نہیں ملے گا تو وہ کام میں دن نہیں لگے گا مگر یہ بات تو ڈیفنیٹ ہے کہ ایک ساتھ ہی چھوڑا جا سکتا ہے ایک ساتھ ہاں تو کوئی ملہ بتاتا ہے جیسے دکس صاحب نے بتا ہے نا اس میں دو کلینیکل ٹیمیakahلوجیز ہوتی ہیں ایک فیزیکل ڈیپینڈنس دوسری سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس صورتہ آسان اس کی آسان یہ ہے کہ جیسے اگر جس وقت پر جیسا جو سگریٹ کا دیئے سگریٹ نہیں پی رہا تو اس کا بلیڈ پیشر لوگ غرہ کے سمٹم ملتے ہیں جسمانی ایک تو جسمانی اور ایک ذہنی ہوگی اب یہ والا جو آپ جو ترغیب دے رہے تھے نہیں سارے ذہنی مسائل ہوتے ہیں کہ مجھے میں پی نہیں ہے پی نہیں ہے پان کھانا ہے کھانا ہے یہ سائیکلوجیکل ڈیپینڈنس ہے سلو سلو چھوڑ دیں گے سلو سلو چھوڑنے میں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثال میں سموکرز کی مثال دوں گا آپ کو تو وہ سموکر اگر یہ کہتا ہے کہ یار میں پہلے ایک پاکٹ سکرٹ پیتا تھا میں یار پر تھوڑی سی کھانے کے بعد تھوڑی سی پی لیتا ہوں گا تو میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتے کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ پیریٹ تو کم کر دی ہے لیکن اسٹوگلنٹ آپ نے لے لیا ساتھ آپ نے جو بھی اس وقت سگرٹ استعمال کی وہ آپ کی باڈی کو سٹومولیٹ کر رہی ہے اب آپ نے اسٹوگلنٹ تو لے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک کی جگہ دو پہ آجائیں دو کی جگہ تین پہ آجائیں آستے آستے آپ کنورٹ ہو جائیں گے سیم اس چیز پر ید دم کرنا پڑے گا ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بس آج سے سگرٹ ختم پان گھٹکا ختم آج سے پان گھٹکا اور کولڈرنگ ختم